سلام علیکم ناظرین ناظرین ابھی ہم موجود ہیں مد پردیس کی راجتانی گوپال میں اور جس جگہ ہم کھڑے ہیں یہ ہے ایشیا کی بڑی مسجدوں میں شمار کی جانے والی مسجد تاجو المساجد اسے آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں تاجو المساجد یہ ایشیا کی بڑی مسجدوں میں شمار ہوتی ہے اس مسجد کی تعمیر کے شروعات مغل زمانے میں شاہ جہاں بیگم نے 18.45 میں کی تھی حالانکہ تعمیر مکمل باد میں ہوئی لیکن اس کیپ جدہ 18.45 میں شاہ جہاں بیگم نے کی تھی تو ہم آپ کو یہ مسجد دکھانے والے ہیں آپ ہمارے ساتھ اس سٹیوڈیو میں پہلے رہیں موسیقی 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 ہمارے آپ دیکھ رہے ہیں یہ اممان ہر مسجد کے پاس آپ کو ملیں گے جو تاریخی مسائل ہوتی ہے یہ جو مسافر باہر سے آیا کرتے تھے ان کے خیرنے کا یہاں انتظام ہوا کرتا تھا اور یہ آپ مسجد دیکھ سکتے ہیں اس طرح کی گھومچی جو ہے ہر کونے پر بنائی گئی ہے آپ اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ اس سمت بھی بنائی گئی ہے اور ہر طرف اس طرح کی چاروں طرف گھومچی بنائی گئی ہے اور یہ دیوار جو آپ دیکھ رہے ہیں دروازے کے اوپر یہ کافی وسی ہے اور یہ آپ مسجد دیکھ سکتے ہیں تین گمبت مسجد کے ہے دو منارے ہیں اور یہ ابھی ہم جو یہ مسجد کا حوض ہے جو وضو کے لئے استعمال کیا آیا تھا حالانکہ ابھی وضو کے لئے بہت سارے انتظامات ہیں نلو وغیرہ ہے لیکن یہ مسجد کا قدیم حوض ہے اب اس حوض کو دیکھ سکتے ہیں بخو بھی دوستو اب ہم مسجد کے اندرونی مناظر آپ کو دکھانے والے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں مسجد جو ہے لال پتھر سے بنائی گئی ہے بھوری مسجد کا کام لال پتھر سے کیا گیا ہے اور بہت خوبصورت اسمیں لیزائن پتھروں کو تراش کر بنائی گئی ہے جو آپ اس ویڈیو میں دیکھ پائیں گے مین دروازے سے جو مسجد کے اندر جانے کا صدر دروازہ اس سے داخل ہو رہے ہیں اور ماشاءاللہ اس کی ڈیزائنیں آپ دیکھ سکتے ہیں جو نکھاسی کی گئی ہے پتھروں کو کارڈ کر جو نکھاسی بنائی گئی ہے وہ دیکھنے رائے گئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ موسیقی یہ مسجد کا مرکزی مکام ہے یہ مطلب میمبر کی جگہ ہے اور یہاں امام کھڑے ہو کے خوزبہ دیا کرتے ہیں اور یہاں سے نماز کی امامت کی جاتی ہے اور آپ یہاں سے مسجد تو ملائزہ کر سکتے ہیں لیکن ناظرین کس طرح سے پتھروں پر نکاشے کی گئی ہے اور بیل بھوٹے بنایا گئے ہیں بہت خوبصورت یہ نکاشی ہے اور آج تو میں سمجھتا ہوں پتھروں پر اس طرح بنانا بہت مشکل ہم رہے ایک ایک نقص اس کا دیکھنے لائک ہے تو آپ ایک بار اس مسجد میں ضرور تشریف لائیں یہ بھوپال کی مسجد ہے بھوپال مدبردیش اس کا راجدانی ہے اور اس مسجد کو تاجل مساجد کہتے ہیں موسیقی 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 دوستو یہ مسجد کا صدر دروازہ ہے اور بہت خوبصورت دروازہ ہے یہ اس کے پیشانی پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک قطبہ لگا ہے یہ قطبہ عربی زبان میں لکھا ہے اور اس کا ترزمہ ہوتا ہے کہ اس دروازے سے حضرت مریم داخل ہوئی تھی اور حضرت مریم حضرت احمد علی عیسانی جو کہ قطب کے بادشاہ تھے ان کی جوزہ تھی تو آپ یہ قطبہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہ صدر دروازہ اسی دروازے سے حضرت مریم مطلب حضرت علی عیسانی قطب کے بادشاہ کی بیگم اس دروازے سے اس مسجد میں داخل ہوئی تھی دوستو یہ تاجل مساجد ہے دوستو اس مسجد میں جن راجہ مہاراجاؤں نے عطیہ کیا ہے یہ ان کے نام کی تختیاں ہیں اردو میں ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں یہ لکھا ہے عطیہ نواب مہر تاج سلطانہ ویگم اور ان کے بعد جو ہے نواب منصور علی خواب پڑھوٹی نواب اور یہ عطیہ سلطانہ اتیہ کردہ اس مسجد کو عطیہ کیا گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چار قطبہ لکھا ہے اور میں آپ کو یہ قطبہ پڑھ کے سناتا ہوں ہم یہ قطبہ دیکھ لیتے ہیں دوستو یہ عربیہ دوان میں لکھا ہے اور اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ اس دروازے کا افتتہ عشق آنس یوسف یاسین مہترم جو کہ سفری مملکت ہے عربیہ مطلب ایمبیسیٹر آف سعودی عربیہ راجدود تے سعودی رب کے جو ہندوستان میں تو انہوں نے اس کا افتتہ کیا تھا اور کب کیا تھا اس کے سنویاں دے رہا ہے اردو تاریخ بھی اور انگریزی تاریخ بھی تو تین مارچ 1983 کی عربی تاریخ ہے جب کو مملکت ہے عربیہ کے سفیر نے حضرت آنس یوسف یاسین صاحب نے اس کا افتتہ کہ یہی آپ کو بہت احسنی ضر تعلاب کا تو مل سکتا ہے جو کہ ہم آپ ویڈیو میں دکھا رہے ہیں تو چلئے ہم مصری کے دروازے باہر نکلتے کیونکہ ہم مرنے ہیں مسجد سے باہر آگئے ہیں دوستہ آپ بھی مسجد کی دروازے کے باہر کا منظر دیکھ سکتے ہیں اور چونکہ بھوپال جھیلوں کا شیئر کلانتا ہے اس لئے آپ کو نوازوہ جھیلے دیکھ جائے گی یہاں بہت خوبصد یہاں کا منظر ہے یہ ایک دالاب ہے اور اسی کے کنارے کو یہ تاریخی عمارت ہے اور غالباً یہ بھی مسجد ہی ہے یہ تاریخی مسجد ہے یہاں بھی دوستو وزو کھانا بنا ہوا ہے اور یہ آپ دیکھئے بہت خوبصورت ہے اندر درسگاہ چل رہی ہے اور یہ ہم مسجد کے پچھلے حصے میں آگئے ہیں یہاں سے آتے ہیں مسجد کا view دوستو آج ہاں کا ٹائم ہو گئے ہیں آپ نے دازل مساجد کا ویڈیو بھورا واج کیا اس کے لئے ہم آپ کے ممنون ہیں اور آپ لوگ کی محبت کی وجہ سے ہی جو ہے آج ہم بھوپال میں ہیں اور اگر آپ اسی طرح ہمیں نماز سے رہے تو انشاءاللہ انٹرنیسل طور بھی ہم آپ کو کرائیں گے تو آپ کو تاجل مساجد کا یہ ویڈیو کیسا لگا آپ ضرور ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں تو اپنے سے کسی اگلے بیلوگ تب تک کے لئے اپنے لیان رکھئے بلابیز